ہیلو دوستو سواگت آپ کا میرے اس یوٹیوب چینل پر میں آج بات کرنے والا ہوں چندو چیمپین کے تین دنوں کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں اور ساتھ ہی بات کریں گے پچھلے ہفتے ریلیو جوئی فلم مونجیا کے دس دنوں کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں اور ساتھ ہی ساتھ بات کرنے والے پرباز کی فلم کلکی کے ورلڈ وائیڈ ایڈوانس بوکنگ کلیکشن کے بارے میں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ویڈیو کو لاس تک جرور دیکھنا اور آپ ہمیں کمنٹس کر کے بتانا ان فلموں میں سے آپ کی پسند کی فلم کونسی ہے تو چلیے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پچھلے ہفتے ریلیو جوئی ہورر کومیڈی فلم مونجیا کے بارے میں تو دوستو مونجیا فلم نے باکس آفیس پر پوری طرح سے دھماکہ کر رکھا ہے پہلے ہفتے میں فلم کی کمائی ریکورڈ توٹ رہی اور دوسرے ہفتے میں جتی ہم سب کی امیدیں تھی اس سے کہیں زیادہ کلیکشن کرنے میں یہ فلم کامیاب رہی جی ہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ دوسرا ہفتہ آتے اس فلم کی اسکن کافی کم کر دی گئی تھی لیکن کم اسکن ہونے کے باوجود بھی یہ فلم ساندار کمائی کر رہی ہیں اور اس سے یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ فلم اب باکس آفیس پر رکھنے والی نہیں ہے اور اس فلم کا لائف ٹائم کلیکشن ہم سب کی امیدوں سے زیادہ رہے گا پہلے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ فلم دنیا بر سے سو کروڑ کلیکشن کرے گی لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ فلم سو کروڑ سے بھی زیادہ کی کمائی کر سکتی ہے کیونکہ دوستو چندو چیمپین کے کمپیٹس ہونے کے باوجود بھی مونجا فلم جو کلیکشن کر رہی ہے وہ پوری طرح سے ہو شڑا دنے والا ہے اب بات کریں مونجا فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں تو اس فلم نے اپنے شروعاتی آٹھ دنوں میں آل ڈینیا نیٹ کلیکشن چلیس کروڑ پچیس لاکھ کا کیا وہی دوستو فلم نے اپنے نوے دن چھ کروڑ پیتیس لاکھ کا کلیکشن کیا بات کی جائے آج دسوے دن تو دوستو آج سنڈے ہونے کی وجہ سے اس فلم کے کلیکشن میں گروہ دیکھی گئی اور آج اپنے دسوے دن یہ فلم ساتھ کروڑ دس لاکھ کا کلیکشن کر رہی ہے اسی کے ساتھ مونجیا فلم کا شروعاتی دس دنوں کو آل ڈینیا نیٹ کلیکشن 53 کروڑ 70 لاکھ کا ہو چکا ہے تو انڈیا گروہ کلیکشن 63 کروڑ 90 لاکھ کا ہو گیا ہے اب بات کرے اس فلم کے دس دنوں کے ورلڈ ویڈ کلیکشن کی تو اس فلم نے اپنے دس دنوں میں 67 کروڑ 48 لاکھ کا ورلڈ ویڈ کلیکشن کیا ہے جیسا کی دوستو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس فلم کا بجٹ 40 کروڑ ہے اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ فلم باکس آفیس پر ہیٹ فلم ثابت ہو چکی ہے اور بہت ہی جلد فلم کو سپر ہیٹ فلم کا بھی ٹیگ مل جائے گا ہوئی اب بات کرے سفتہ ریلیج ہوئی بولی وڈ کی فلم چندو چیمپین کے بارے میں کبیر خان کے ڈیریکشن میں بنی اس فلم میں ہمیں کارتی کارے نجر آ رہے ہیں چندو چیمپین ایک بائیوپک ڈراما فلم ہے اور دوستو اس فلم کو ریلیج کے بعد جو ریویو ملے وہ پوری طرح سے پوجیٹیو تھے اور دیٹیس نے بھی اس فلم کو پوجیٹیو ریویو دیے اور آڈینس کی طرف سے بھی اس فلم کو پوجیٹیو ریویو ملے کہیں نہ کہیں ساندھار فلم ہونے کے بعد جو اس فلم کی جو اوپننگ تھی وہ ساید نیراز کرنے والی تھی لیکن دوستو اچھی فلم ہونے کے بعد جو اس فلم کے دوسرے دن اور تیسرے دن کے کلیکشن میں گروہ دیکھی گئی اب بات کریں اس فلم کے باکس آف اس کلیکشن کے بارے میں اس سے پہلے جان لیتے ہیں اس فلم کا بجٹ کتنا ہے تو دوستو اس فلم کا بجٹ 110 کروڑ ہیں اور اس فلم نے اپنے پہلے دن 5 کروڑ 40 لاکھ کا کلیکشن کیا جو کی ہماری امیدوں سے تھوڑا کم ہے لیکن وہیں دوسرے دن اس فلم کے کلیکشن میں ایک بڑا اچھال دیکھا گیا اور دوسرے دن اس فلم نے 6 کروڑ 45 لاکھ کا کلیکشن کیا تو دوستو آپ کو بتا دے کہ آج سنڈے ہونے کی وجہ سے اس فلم کے کلیکشن میں ایک بار پھر سے ایک اچھال دیکھنے کو ملا اور اپنے تیسرے دن یہ فلم 7 کروڑ 50 لاکھ کا کلیکشن کر رہی ہے اور اسی کے ساتھ چنجو چیمپین کا 3 دنوں کو شروعاتی All India Net کلیکشن 19 کروڑ 45 لاکھ کا ہو چکا ہے تو انڈیا گروز کلیکشن 33 کروڑ 48 لاکھ کا ہو رہا ہے اب بات کریں اس فلم کے 3 دنوں کے ورلڈ ویڈ کلیکشن کی تو اس فلم نے 28 کروڑ 2 لاکھ کا ورلڈ ویڈ کلیکشن کیا تو دوستو اس فلم نے 3 دنوں میں تو ٹھیکٹا کمائی کر لی ہے اب دیکھتے ہیں کل منڈے ورکنگ ڈے پر یہ فلم کتنی کمائی کرتی ہے لیکن دوستو اب بات کریں دوچ چویس کی سچو بڑی فلم کلکی کے بارے میں ناک اسوینی کے ڈیریکشن میں بنی فلم کلکی جس کا وجڑ 600 کروڑ ہے اور اس فلم میں ہمیں پین انڈیا سپرسٹار پرباس عبیتہ بچن کمل حسن ڈیپی کا پدکوڑ اور دیسا پٹنی نجر آنے والے ہیں بتانا چاہوں گا دوستو اب اس فلم کو ریلیج ہونے میں 11 دن کا سمیہ باقی ہیں اور اس فلم کی جو اڈوانس بوکنگ ہے وہ 7 دن پہلے ہی ویڈیو سو میں شروع کر دی گئی تھی اور اور ویڈیو سو سے اس فلم کو جو اڈوانس بوکنگ کلیکشن میں ریسپونس ملا وہ پوری طرح سے تھماکے دار ہیں جس سے ایک بار پھر سے یہ سابید ہو جاتا ہے کہ پرباس کا جو اسٹارڈم ہے وہ انڈیا میں نمبر ون پر ہے بھلے ہی ان کی پچھلی فلم آدی پروز فلوپ رہی ہو لیکن ان کی فلم سالار باکس اوپس پر بلوک ماسٹر رہی تھی اگر دوستو کل کی فلم بڑیا ہوئی تو یہ فلم سالار کا بھی ریکوڈ توڑے گی اور بہو بولی ٹو کا بھی ریکوڈ توڑ دے گی کیونکہ دوستو فلم کی اڈوانس بوکنگ دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے اور اس فلم کی جو اوپننگ ہے وہ بہت دھماکے دار ہونے والی ہیں اور اگر فلم اچھی ہوئی تو اس فلم کا جو لائف ٹائم کلیکشن ہوگا تو آپ نے اور میں نے بھی نئے سوچا نہیں ہوگا اب بات کریں کل کی فلم کی اڈوانس بوکنگ کلیکشن کے بارے میں USA سے کل کی فلم نے ویکنڈ بوکنگ ایک پوائنٹ ایک سٹھ میلین ڈولر کی ہو گئی ہے وہیں دوستو UK سے ویکنڈ کی بوکنگ 42,000 کے ڈولر ہو گئی ہے ساتھی ساتھ دوستو آسٹلیا سے ویکنڈ بوکنگ 26,000 ڈولر کی ہو گئی ہے تو گل کنٹریز سے 38,000 ڈولر کی ہو گئی ہے تو وہیں کنڈاڑا سے 1,22,000 ڈولر کی ہو گئی ہے یعنی کہ کل کی فلم نے ان سبھی دیشوں سے ٹوٹل ایڈوانس بوکنگ 1.87 ملین ڈولر کی کر لی ہے جنہیں انڈین کرنسی میں کنورٹ کرے تو 15,62,000 ڈولر پہ ہوتے ہیں جی ہاں دوستو آپ نے بلکل صحیح سنا فلم نے ویڈیو سو سے ایڈوانس بوکنگ کلیکشن لگ بگ 15,62,000,000 کا کر لیا ہے بتانا چاہوں گو دوستو کہ کل کی فلم کا جو فرس شونگ وہ آج ریلیج ہونے والا ہے اور اب اس فلم کو ریلیج ہونے میں صرف 11 دن کا سمیہ باقی ہے اب دیکھتے ہیں یہ فلم 11 دنوں میں ویڈیو سو سے ایڈوانس بوکنگ کلیکشن کتنا کرتی ہیں اور انڈیا میں اس فلم کی ہمارے چینل کو سبسکر کریں اور بیل آئیکن پر کلیک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے جائے ہند